بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں کرسپی ایک کباب کی ریسپی یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور سردیوں کے لیے تو یہ بہت ہی عالی چیز ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں کرسپی ایک کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ایک بال میں لیے ہیں ہاف کے جی بوائلڈ آلو اور ان کو یہاں پر ہم میش کر لیتے ہیں آلووں کو گریٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک پیاز ہے کٹ کی ہوئی 3 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ہرا دنیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری مرچے ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم نے بہت باریک کٹ کر لیا ہے اور اب باریک آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مثالے آئٹ کرنے کی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاؤڈر اور ایک خوبصورت کلر کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی حلدی اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ سپائسز ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس میں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ لگی یہاں پر آپ دیکھئے کہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے آتوں پر لگائیں گے سب سے پہلے کوکنگ آئل اور زیادہ سارا ہم اس کے لیے مکسچر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے سب سے پہلے ہم اس کی ایک بول تیار کریں گے اور بعد میں ہم اس کو یوں پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اچھے سے ہم نے اس کو پھلا لیا ہے اور اب ہم اس میں رکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک عدد انڈا ہے جس کو ہم نے اُبال لیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ایک ماشاءاللہ سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہ لے جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس پر کوٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے دو عدد انڈے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہیں بریڈ کرمز یہ دیکھئے یہاں پر ہم اس انڈے کو ڈالیں گے سب سے پہلے اس میں اور اس کو ہم اچھی طرح سے انڈا لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر ایک زبردست سی کوٹنگ ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس کو رکھ دیں گے بریڈ کرمز میں اور اس کے اوپر ہم بریڈ کرم لگا دیں گے یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں یہ لے جی دوسری طرف ہم نے گیس پر رکھ دی ہوئی ہے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو کپ کوکنگ آئل ککنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہ کباب جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم فرائے کر لیں گے ان کو ہم نے یہاں پر بہت زیادہ پکانا بلکل بھی نہیں اجسٹ ان کو ہمیں خوبصورت سا گولڈن کلر دے گے یہ دیکھئے نیچے والی سائٹ پر کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور تقریبا ہم ان کو دو منٹ پکائیں گے میڈیم فلیم پر یہ لے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ پر خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لو کی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کرسپی ایک کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ اسے انجوائے کریں کیچپ کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں یا پھر آپ اس کو رائس کے ساتھ انجوائے کریے ہر طرح سے بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ